موسیقی 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 اچھا اچھا آپ کو سب سے زیادہ اچھا کیا لگتا ہے صاحب کھا جائے یا بھائی جان کھا جائے مجھے تو سب سے بہتر یہی لگتا ہے کہ جو بھی لوگ ملے مجھے میرے نام سے ہی بلائیں صاحب اور بھائی جان یہ جو ہے آور ایکٹنگ لگتا ہے نا اچھے آپ کی پیچاند کیا ہے میری پیچاند میں میری اپنی خود کی ہے میں سمجھ جائیں کہ چھوٹے سے جو ہے شوشل ورکر کے طور پر کام کرتا ہوا آیا ہوں اور جو ہے میری پیچاند میرا پاکستان کی اچھا تقریباً 31 سال ہو گیا ہے اور میں سیاست سے وابستہ ہے میرا تو سمجھ جائیں میری پیچاند جو ہے پاکستان کی اچھا آپ نے کبھی دھوکہ کھایا ہے دھوکہ تو سمجھ جائیں کہ کھایا ہے کیونکہ میں بہت جلدی جو ہے نا دوستوں پر اعتبار کر لیتا ہوں تو یہ سمجھ جائیں کہ میرے والدائن بھی کہتے تھے کہ اتنا جلدی کسی پر ٹرس نہیں کیا کرو اور وہ ٹرس کرنے کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اکثر دھوکہ کھا جاتا ہے اچھا جی اچھا دیجئے یہ اتنا بڑے پولیٹیشن بھی دھوکہ کھایا ہے آکر دیل کی باتیں کس سے شیئر کرتے آپ میں صحیح معنی میں آپ کو بتاؤں میں دیل کی باتیں جو ہے اپنی میسیس سے کرتا ہوں میں اپنی وائپ سے اچھا جی جمیل ڈہری صاحب آپ کی معنی انکم کتنی ہے اللہ کا شکر ہے اللہ پاک اتنا رضیت ہے کہ میں اپنے بیوی بچوں کو جو ہے اور اپنے اخرایات اور جو شوشل کام کرتا ہوں وہ جو ہے میں جو ہے عوام کی جو خدمت کسی کا چھوٹا موتا شادی کرانا ہے کسی کا یعنی کہ سمجھ جائے جیسا بھی ہمارے اورنگی ٹون کی دو بچیاں جو ہے پورے کنانچی میں جو ہے سیکنڈ پوزیشن اور فک پوزیشن لی دو بہنیں ماشاء اللہ ماشاء اللہ تو میں ان کا جو ہے نیڈی میں جو ہے داخلہ کرایا دونوں بہنیں جو ہیں تقریباً کنانچی کے چھے لاکھ بچوں میں سے جو ہے سیکنڈ پوزیشن آئی ہے اور میرے وہ قوم کی ہیں بیہاری ہیں تو سمجھ جائے کہ یہ سب کام جو ہے میں کرتا ہوں اللہ کا شکر ہے مجھے اللہ پاک اتنا نوازتے ہیں کہ میں جو ہے یہ شوشل کام میں بھی خرچہ کرتا ہوں ماشاء اللہ ماشاء اللہ شادیوں کتنے برس ہو چکے لڑائیاں تو ہوئی ہوں گی دیکھیں شادی کو جو ہے تقریباً جو ہے میرے جو ہے 20-20 سال ہو گئے اور لڑائیاں تو ہر گھر میں ہوتی دور بڑھتا جب ہوتا ہے تو آپ اس میں ٹکا ہوئی جاتا ہے تقدیر پر کتنا یقین ہے کیا دولت تقدیر سے ملتا ہے یا تدبیر کرنے سے نہیں دیکھیں مجھے اپنے تقدیر پر جو ہے 100% جو ہے امید ہے اور 100% میں اپنے تقدیر پر ہی بروسہ کرتا ہوں اور رب سے دعا کرتا ہوں کہ یہ اللہ پاک جو ہے میری جو دلی خواہش ہے جو میری نیت ہے کہ میں اپنے اورنگی ٹون کے عوام کی اپنی خدمت غریبوں کی خدمت کرتا ہوں تو وہ اللہ پاک پورا کرتا ہے اور میں کرتا ہوا آ رہا ہوں آپ کی کیریئر میں سب سے زیادہ سپورٹ کس نے کیا میری کیریئر میں میری سب سے زیادہ سپورٹ جو میری وائف ہیں وہ انہوں نے کیا سر آپ آؤٹنگ کتنے کرتے ہیں فیملی کے ساتھ یا اکیلا دیکھیں زیادہ تر تو میں بیزنس پہ اور پولیٹکس میں سیاست میں لگا رہتا ہوں لیکن میں اپنی فیملی کے ساتھ جب اگر نکلتا ہوں اپنے بچوں کے ساتھ اپنی وائف کے ساتھ تو وہ میرے لئے سب سے زیادہ بہتر ہوتا ہوتا ہوتنگ ان کے ساتھ ہی مجھے اچھا لگتا ہے آپ کی پیدائش کہاں کی ہے؟ میری پیدائش کناچی کی ہے آپ کی بہن بھائی کتنے ہیں؟ میری ایک بہن ہم دو بھائی ہیں آپ کی خوبی کیا ہے لوگ آپ کو کیسے پسند کرتے ہیں؟ دیکھیں میں اکثر جو ہمارے لوگ ہیں جو اورنگی سے تقریبا ہر علاقے سے جو میرے پاس لوگ آتے ہیں وہ میرے محبت میرے اخلاق میرے خلوص اس وئے سے جو ہے وہ میرے پاس آتے ہیں کیونکہ شفقت سے میں ملتا ہوں بڑوں کا عزت کرتا ہوں اور بڑوں کا اعترام کرتا ہوں تو بس یہ ہی میرا خلوص ہے اچھا جی یہ بھی بات یہ سچ کہہ رہے کیونکہ میں کتنے سیاست پولیٹیشن لوگوں سے ملاقات کرتا ہوں اور ان سے کونٹیک کرنے ہی کوشش کرتا ہوں مگر وہ ایکٹیٹوٹ سے کول رسیب نہیں کرتے مگر جمیل ڈہری صاحب کے ایک نام بھی ہے اور یہ بہت ہی لاکھ والے بندے ہیں آپ کو سب سے زیادہ غصہ کب آیا؟ مجھے غصہ آتا ہی نہیں ہے نہیں بلکل نہیں آتا ہی نہیں آتا تو ہوگا کبھی بھی یہ غلط کر رہا ہے میرے صاحب نہیں غصہ جو ہے حرام ہے جی جی بالکل ٹھیک ہے نا اور غصہ نہیں کرنا چاہیے میں اس لیے جو ہے اگر کوئی غلط بات بھی ہوتا ہے تو کڑوا گھوٹری لے لیتا ہوں آپ کی کمزوری کیا ہے؟ میری کمزوری کیا ہے میری کمزوری سمجھ جائیں کہ کچھ بھی نہیں ہے میری کمزوری یہی ہے کہ بہت جلد جو ہے کسی کے محبت میں کسی کے باتوں میں آ جانا یہ میری سب سے بڑی کمزوری بچوں کے ساتھ کیسے رہتے ہیں آپ؟ میں بچوں کے ساتھ جو ہے سمجھ جائیں کہ بہت زیادہ جو ہے نا ان کے ساتھ جو ہے دوستانہ مال میں رہتا ہوں میں میرے بچوں کے ساتھ میرا کھلنا کھانا پینا اس طرح ہے میں اپنے بچوں کے لیے میرا جینہ مرنا اپنے بچوں کے لیے اچھا بچے لوگ خوش ہوتے جب وہ ایک تو اورنگی کا نام ہے جمل ڈہری صاحب اور بچے یہ پوچھتے کہ پاپا آپ تو گارڈ کے ساتھ گھوم رہے ہوتے ہیں آپ کے پیچھے پچاس لوگ ہوتے ہیں پھر بھی آپ ہمارے ساتھ اتنا جا اچھے سے رہتے ہیں یہ کبھی پوچھا بچوں نے نہیں یہ بات نہیں ہے اصل میں جو ہے میں کوئی گارڈ وغیرے کے ساتھ گھننے کی بات نہیں ہے آپ کو بتا ہے میرا سیاسی وابستگی ہے اور کناچی کا جب حالت خراب تھا آپ کو بتا ہے کہ مجھے خود ہی جو ہے سیکرٹی زون سے جو ہے پولیس جو ہے مجھے گارڈ ملاتا تو وہ تھریڑ تھا اس حوالے سے اور میں اپنے بچوں کے ساتھ جب گھنٹا ہونا تو اس میں کوئی میرے ساتھ گارڈ وڈ نہیں ہوتا وہ میرے بچے ہی سب کچھ ہے میری فیملی سب کچھ ہے آپ کو گفت بھی مہنگی ملتی ہوگی پوزیشن کی وجہ سے نہیں دیکھیں میں گفت وغیرہ لینے کا جو ہے وہ نہیں یہ وہ کرتا ہوں کہ میں کسی سے گفت وغیرہ لوں لیکن جو ہے کوئی دوست اب آپ جو ہے باہر جاتے ہیں دوبائی جاتے ہیں یا کسی اور کنٹری جاتے ہیں تو وہاں سے پرفیم اگر لاتے ہیں اچھا وہ خود بھی اپنے لیے لاتے ہیں تو میرے لیے لیے آتے ہیں سر آپ کو اپنی بڑے یاد ہے ایسی جو فیملی کے ساتھ سیلیبریٹ ہوئی جو ہے دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کہ میں جو ہے نا اکثر جو ہے میری پیدائش کا دن تو جو ہے نا میرے بچے جو ہے رات بارہ بچتے ہیں نا تو سمجھ جائیں کہ وہ جو ہے میرے مجھے جو ہے اپیشیٹ کرتے ہیں ہیپی بڑے کہتے ہیں اور میں اپنے بچوں کے ساتھ جو ہے گھر میں ہی اپنا جو ہے بڑے منا بسے کتنا کیک کٹتے ہیں نہیں بس چھوٹا سا دو پون کا کیک کٹ لیا ہم لوگ اپنے آپس میں جو ہے گھر میں بی بچوں کے ساتھ جو ہے بس کھانا پینا کر لیا کیک کٹ لیا بس یہی کافی ہے اچھے جمیل ڈائری کا لکب کہاں سے ملا گیا دیکھیں جب ڈائری کا لکب یہ اس طرح ملا کہ میں جب کولیج میں گیا تو کولیج میں میرے ہاتھ میں ڈائری ہوتا تھا لکھنے والی ڈائری تو کچھ دوستوں نے جو ہے ہاتھ میں ڈائری ہمیشہ ہوتا تھا تو وہ جو ہے اہم نے جو ہے سٹوڈنٹ لائف میں جو ہے مجھے جو ہے انہوں نے ڈائری ڈائری جو ہے وہ لگا دیا لکب یہ لکب جو ہے کولیج سے ملا مجھے تعالی محاصل کہاں سے کیا آپ نے میں دیکھیں میں میٹرک کیا ہے فران ہائی سکول اور انگلون سے اور انٹر میں کیا تھا وہ جو ہے میں جینہ پالیس سے اچھا پولیٹیشن بننے کی کیا وجہ تھی دیکھیں پولیٹیشن بننے کی وجہ کیا تھی بس کالیج میں گیا تو وہاں جو ہے آپ کو پتہ ہے کہ آج سے جو ہے پچیس تیس سال پہلے سے جائیں تو کالیجوں میں جو ہے جب ایڈمیشن کے لیے جاتے تھے تھے پ Ekانتھ ہوں تو وہاں جماعت کے ہو جائیں اپ ایہ مآک管 ہیں وہ کہتے تھا ہمارے اس میں آ جائیں تو جب میں کالیج کوک ہے تو وہاں جو ہے میں نے پی ایہ شیف جائیں جو ہے اپ ایس کوو وادے اور جماعت والے جو ہے وہ کر رہے تھے لیکن میں نے وہاں جو ہے پی ایس کالیج کیا اور پیچھ بھی اسٹوڈنٹ فیڈریشن سے کالیج میں کام کریں اچھے کبھی کوئی دوسری پارٹی سے آفر آئی آپ کو دیکھیں دوسری پارٹیوں سے جو ہے بہت دفعہ آفر آئی ہے میں 2018 میں جب الیکشن لڑا تھا ایم این اے کا مجھے جب میرے چیئرمن بلاول بٹو زردائی صاحب نے مجھے 251 کا جو ہے کومیس ایملی کا ٹکٹ جب مجھے ملائے دیا گیا تو مجھے جو آفر آئی تھی کہ آپ جو ہے ادھر آجائیں میں نے کہا کہ میں شروع سے جو ہے تیس سال سے پاکستان پیو سارٹی کی جو ہے نمائندگی کرتا ہوا رہا ہوں میں ایز ایک کارکون پیو سارٹی کا ورکر آج میں سٹی رے کا پیزڈن ہو تقریب بنے گیارہ سال سے تو میں جو ہے جو چیز ایک جگہ جمع رہتا ہے نا اس کا وزن ہوتا ہے اور جو لوگ ادھر ادھر ہوتے رہتے ہیں نا ان کو لوٹا کہتے ہیں جی جی دی اچھا یہ بتائے ابھی آپ صدر ہیں ایم پی اے بننے کے لیے اچھا رہے رہے گا یا صدری صحیح ہے دیکھیں بات یہ ہے کہ میں نے ایم پی بننے کا مقصد میرا یہ ہے کہ میں جو ہے یہ تیس سالوں سے جو ہے ہمارے اورنگی کا جو ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ گلی کچھ خراب ہے یہاں بچوں کے لیے کوئی گرانڈ نہیں ہے کوئی پارک نہیں ہے تو میرا مقصد یہ ہے کہ میں جو ہے ایم اے ایم پی بن کے اپنے اورنگی ٹون کا عوام کے لیے خدمت کر سکوں یہاں پر کوئی اچھا کالیج بناو یہاں پر جو ہے گرانڈ ہو یہاں پر جو ہے بچوں کے لیے جو ہے سمجھ جائیں کہ لائبریری ہو تو میں جو ہے یہ آج جو ہمارے اورنگی ٹون کے سرکر جو ٹوٹی پھوٹی ہیں بہت متاثر ہے نہیں سمجھے تو میرا مقصد صرف یہ ہے کہ صرف میں اگر ایم اے ایم پی بنوں تو میں قوم کی خدمت کر سکتا یہ صحیح بات کہہ رہے ہیں کیونکہ فیشل لوگ ڈاؤن میں میں خود بھی دیکھ رہا تھا کہ تقریباً انجیوز کو پچھپن ساڑھ لاک روپے کی راشن ان کو گریب مستحق لوگ تک پچھانے کی دیئے اور یہ میں خود بھی آگر بھی پوچھا تھا جامل بھائی اتنا کام کیسے کر رہے ہیں اتنا ہیلپ اور بہت سے ایسے لوگ بھی ہو رہنگی میں جو دولت بھی ہے ان کے پاس عزت بھی ہے مگر وہ کہیں آگے نہیں جاتے کوشن صاحب سے ماشاء اللہ پوچھ لیا آپ کے پرسنل لائف کے حوالے سے اچھے کوئی پولیٹیشن اپنے لائف کے بارے میں کسی کو بتاتا نہیں ہے مگر آپ پہلی دفعہ ہمارے چینل پر اپنے پرسنل لائف کے بارے میں بتایا ہے ایک ہمارے سیگنمنٹ ہوتا کھٹا میتا ہے اس میں پولیٹیشن کا نام بتایا جائے گا آپ اسے بھی ایک کمنٹ دینا یہ بندہ اگر صحیح کام کر رہا تو اس کے لئے اچھا کمنٹ سے اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ بندہ سیٹ نہیں ہے تو آپ کے اوپر ہیں ڈاکٹر آمیل یاکت دیکھیں ڈاکٹر آمیل یاکت جو ہے وہ تو سمجھ جائے کہ سیاستدان کم مسکرے بار زیادہ جائے ڈاکٹر فاروق ساتھار دیکھیں ڈاکٹر فاروق ساتھار جو ہے سیاستدان ہے اور اچھے ہیں آگے تک جائیں گے یہ دیکھیں انشاءاللہ دیکھیں شیخ رشید صاحب شیخ رشید صاحب جو ہے وہ سمجھ جائیں کہ ون من شو ہیں وہ جذباتی انسان ہے اور جذبات میں بہت اُلٹا سیدھا بولتے ہیں ایسا سیاست میں نہیں ہوتا ہے جس طرح وہ شیخ رشید صاحب کہتے ہیں وہ بلاور صاحب کو بھی کہتے ہیں نا اچھے مصطفیٰ کمال مصطفیٰ کمال بھی جو ہے دیکھیں ابھی آکر جو ہے پی ایس پی جو ہے وہ چلا رہے ہیں صاحب کا جو ہے وہ سیٹی ناظرم کناچی کے رہ چکے ہیں اور اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ان لوگوں کو ہدایت ہے کہ کناچی کے لئے بہتری کریں اچھے ویسے آپ کو لگتا ہے کہ یہ پارٹی آگے تک کام کچھ کرے گی ویسے دیکھا جائے تو یہ میئر جبتے ہیں تو اچھا کام پانی وانی کا تھا آجتا ہے دیکھیں میئر شیپ میں جو ہے آپ کو بتاؤں اگر میئر شیپ میں جو ہے وہ سب سے بہتر اگر جو ہوا ہے تو میں آپ کو بتاؤں جو کام جو ہے نعمت اللہ صاحب نے کیا ہے نا وہ کسی کوئی بھی نہیں کر سکتا اچھا صداقت حسین ایم پی ایم پی صداقت حسین جو ہے بہت اچھے سو جے سمجھیں میں اخلاق مند ہیں ہمارے ون ون سیون کے ایم پی اے ہیں اچھے ہیں انسان ہیں بہتر ہیں اچھے کبھی پولیشن کے حوالے سے کوئی کام پڑا آپ کو ہمارا دیکھیں ہمارا جو ہے رہائش اورنگی ٹون میں ہیں ہمارا ہمارا یعنی کہ سمجھ جائیں کہ صبح شام ایک دستے کا سامنہ ہو سکتا ہے ہمارا جو ہے سیاسی وابستگی وہ ایم کی ایم کے پلیٹ فارم سے ہیں میں پیو ساڑی کے پلیٹ فارم سے ہوں لیکن الحمدللہ آج تک ہم لوگوں میں کوئی یعنی کہ سمجھ جائیں کہ تقرار والا محول نہیں ہوا ہے اگر کوئی بھی معاملات سیاسی ہوتا ہے تو ہم ان سے جو ہے شیئر کر لیتے ہیں سینئر پولیٹیشن نواز شریف نواز شریف صاحب دیکھیں وہ نون لکھ کے سربراہ ہیں اور ابھی وہ باہر بیٹھے میں تو سیاسندان کے طور پر جو ہے ان کو تو جو ہے جیسے ہمارے قابل اعترام محترم صدر آسی پریزادائی صاحب ہے کہ انہوں نے ہر چیز کا فیس پاکستان میں رہتے ہوئے کی ہیں یہ تو بات ہے تو پولیٹیشن وہ ہی ہوتا ہے جو اپنے ملک میں رہ کے ہر چیز کا سامنا کریں جیسے ہمارے زدائی سب کرتے ہیں اپنے ورکر کے ساتھ رہے ہیں ان کے ہمیں وسیم بادامی وسیم بادامی بہت اچھے انکر ہیں اور بہت مسکرہ مسکرہ کے جو ہے سیاستدانوں سے جو ہے وہ دپ شپ کرتے رہتے ہیں اور ہر چیز کا نکھوٹ نکال لیتے ہیں آچھے پیسر صاحب آری پیسر صاحب آری کی سلجے میں اچھا جی آہ زفر عباد جی ڈی سی والا نہیں زفر عباد جی ڈی سی والے جو ہے یہ ابھی جو ہے انہوں نے جو ہے کرونا میں بھی کام کیا تو ہم اپیشٹ کرتے ہیں ہمارے جو کرانچی کے جو رہنے والے ہیں ہمارے جو برے وقت میں جو ہے ہمارے عوام کے ساتھ جو بھی کھڑے ہیں ان کو اپیشٹ کرتے ہیں دیکھیں کرونا میں میں بھی جو ہے سعودیہ سے آیا تو میں بھی جو ہے اپنے عورنگی کے عوام کے لیے جو ہے برچڑ کا حصہ لیا تو یہ جفر عقبال صاحب بھی جو ہے خدمت کرتے رہتے ہیں اللہ پاک ان کو حضر دے اور ان کو جو ہے یہ کرنے کا موقع ملے علی احمد جان جو ہے ہمارا بھائی ہے ہم ہم دونوں جو ہے ساتھ سیٹی رے کے پریزیڈنٹ چلتے رہے تقریباً کافی عرصے تک اور ابھی ہمارے وہ ڈیسٹک کے جو ہے جنرل سکریٹری ہیں اور سی ایم کے ایڈوائزر ہیں ویسٹ کے تو بڑا اچھا سلجہ سمجھا ہوا ہے بہت محبت کرنے والا مرا بھائی ہے اور ابھی ڈیسٹک ویسٹ پورے جو ہے یہ جو ہے ان کے ہاتھ میں اور چلا رہے ہیں واسی مقتر ایمکم والے واسی مقتر ایمکم والے جو میر رہے ہیں تو ان کو آپ کو پتا ہے ان کا جذباتی جو ہے تقریب بہت ہوتا ہے اور انہوں نے کیا کرنا تھا ادیل شہداد ادیل شہداد ادیل شہداد ادیل شہداد کیا بولا جائے اس کے لئے وہ نہ سمجھ جائے کہ شکسیت ہے اس کو اتنی سمجھ ہے نہیں جذباتی بہت کام کرنے والا ہے افاق احمد افاق احمد بہت سمجھ جائیں کہ ایک سولیہ پولٹیکل سیاستدان ہے اور بہت سو سمجھ کے محاجر قوم کی رہنمائی کرتے ہیں آسیب بشانی آسیب بشانی آسیب بشانی جو ہے سمجھ جائیں کہ صحیح ہے بہتر ہے سمجھیں نیا نیا بھی شیاست میں آئے آگے ہم کو اور سروائف کرنا ہے تو خالد مقبول صدقی خالد مقبول صدقی خالد مقبول صدقی خالد مقبول صدقی بھی جو ہے امکم پاکستان کے رہنمائی اور اچھے ہیں اچھی باتیں کرتے ہیں اللہ پاکستے یہی دعا ہے کہ یہ جتنے رہنمائیں کناچی کے عوام کے لئے بہتری کریں اور ہم بھی ان لوگوں ساتھ ہیں تاکہ ہمارے عوام کی بہتری ہوتا ہے لیاقت اسکانی صاحب لیاقت اسکانی ہمارا بھائی ہے ہمارا دوست ہے اس نے بہت پارٹی میں سروائز کیا آج اللہ نے اس کو نوازا ہے وہ ہمارے ڈشٹی کا پریزیڈن پی اے ام پی اے بھی بنا ابھی وزیر کچھی عبادی بھی ہے اور بہت اخلاق محبت والا ہے ہم جتنے کارپناہ نے اس سے بہت محبت کرتے ہیں نجمی عالم صاحب نجمی عالم صاحب ہمارے سابقہ کناچی ڈیوزن کے پریزیڈن ہے پاکستان پی او سوٹی کے اور سمجھ جائیں کہ میرے بڑے بھائی ہیں اور ان کو میں سب سے زیادہ ردبہ دیتا ہوں کہ بڑے بھائی باپ کی داخل ہیں وہ اور بہت اخلاق محبت والے ہیں اور کناچی کے تمام کارپناہ ان سے محبت کرتے ہیں اچھا آپ کے تین دوست کو نام بتائیں اپنے پرسنل بہت بھروسہ دار آپ کے دوست ہوں اب دیکھیں میں ایسے سیاسی ورکر اور شوشل ورکر میں آپ کو بتاؤں کہ میرے تین دوست کو میں بتاؤں گا تو یہ آپس میں ناراضگی ہو جائے کیونکہ میرے ایسے دوست ہیں میں پورا کوشن آپ کو بتا رہا ہوں ان سے آپ کو ایک ہیلپ ہی لینا اور ابھی بالکل عوام دیکھ رہی ہے ان سے ہیلپ ہی لینا ہے ابھی آپ کو تین دوست کا نام لینا اور تینوں میں سے کون سے سب آپ کو بھروسہ دار ہو رہی ہے اس کو ایک کام بلوں وہ کر دے گا اب آپ یہ بتائیں میرا دوست سب سے بہتر اور سب سے اچھا میرا مقبول خان جو ہے مقبول خان لوگ اچھی طریقے سے اس کو جانتے ہیں اچھا جی جی ناظرین میں جمل ڈیری صاحب پی ایس نائٹی پائیف کے سادر کے ساتھ موجود تھا اور ان سے پرسنل لائف کے بارے میں آج آپ لوگوں تک پچائیں گے ان کے سوالات اور بہت ہی اچھا لگا مجھے ان کے ساتھ انٹرویو کر گئے سر ٹھینکیو سو مچ بہت بہت مہربانی سر آپ کو اور میں یہ بولوں گا کہ جمل ڈیری صاحب ایک یہ اسٹی نام ہے کہ نوجوان کے لئے بہت سا ایسا کام کرتے ہیں اور ابھی لوگ ڈاؤن پہ بھی کافی کام کیے تھے اور ابھی رمضان بھی آ رہا ہے اس میں بہت سا کام کرنے والے ہمارے ساتھ جڑے رہے کہ ڈپشپ ٹی وی کو اللہ حافظ